ایک عورت جائے گی بزار میں سامان خریدنے کے لیے تو راستے میں جتنی ملے گی سب کو اپنے ساتھ ملے کے جائے گی خریدنا ایک کو ہے اور پانچ ساتھ عورتیں ساتھ میں ہو جائے گی اس کے خواب خواب اور پوری سنک پر ایسے پھیل کے چلیں گی موٹر سائیکل والا بجاتا رہ با جا جو میں دیکھتا ہوں وہی ہولتا ہوں اگر بچہ بھی ساتھ میں ہے نا دو چار سال کا تو اپنا تو اس سائیڈ میں رہے گی اور جس طرف سے موٹر سائیکل آتی بچے کے ملے اس طرح پکڑے گی مرے تو یہی مرے آج کے بات دیکھ لیے اس طرف ہی بچہ رہے گا یا بچی جس طرف سے گھاڑیاں آ جا رہی ہیں خود تو اس طرف رہے گی تو پہلی بات یہ سن لو مسلمانوں سامان سعودہ فاؤدہ خریدنے تم خود جایا کرو سمجھ رہے ہو یہ بیماری معاشرے سے نکال کے باہر پھیک دو کی عورتیں بزار تشریف لے جا رہی ہیں عورت ایک انمول خزانہ ہے عورت خدا کی سب سے بڑی نعمت ہے میرا مصطفیٰ فرماتا ہے دنیا کل کی کل برتنے کی چیز ہے اور دنیا کی سب سے قیمتی چیز کا نام نیک عورت ہے سبحان اللہ اچھا سب سے قیمتی چیز کیا ہوتی ہے ہیرے جواہرات سونا زمرہ یاکوت موٹی یہ ہوتے ہیں کلتی چیز کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے تو لوگ ہیرے جواہرات تو آپ نے نہیں دیکھے کہ سونا ہونا خردنے جاتے ہوں گے نا تو کیا آپ نے سونار کی دکان پر سونا اور چادی کے بنے ہوئے زیور کو ایسے باہر پڑا ہوا دیکھا ہے بڑے حساب سے سجا کر کے شیشہ کے اس میں پیک کر کے کہ کوئی چورا نہ لے اس کے علاوہ آر سی سی ٹی وی کیمرے کی نگاہ میں ہیں یہ ورن بھی لکھی ہوتی ہے اور کیمرے بھی لگے ہوتے ہیں مطلب کہ کوئی چوری نہ کر پائے جو قیمتی چیز ہوتی ہے وہ چھپا کر رکھی جاتی ہے کیا خیال ہے آپ کیا عورتیں اپنا مقام نہیں سمجھتی ہیں قائرات کے پیغمبر نے فرمایا اللہ کی محبوب نبی نے فرمایا عورتیں بہت قیمتی ہیں کتنی قیمتی ہیں اولاد کی جنت کو خدا نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا عورتیں اتنی قیمتی ہیں اس سے بڑھ کے کیا ردوہ چاہیے یا تو جب عورت اتنی قیمتی ہے تو کم از کم اس عورت کو اپنے قیمت کا احساس ہونا چاہے بے پردگی کی ساتھ بازاروں میں آنا جانا ایسا لگ رہا ہے میلہ لگا ہوا دیوالی گئی دا ہم نے دیوالی جس کا تیوہار ہے ان کے لوگوں کو تیس پرسنٹ بازار میں دیکھا اور برکہ پوش خواتین کو ستر پرسنٹ لیکھا اور جھوم جھام کرتی بھی پوری بازار میں مسلمان کی عورتیں پڑی پڑی ہیں کیا خرید رہی ہیں گولہ بھارو تیوہار کسی کا ہے اور بازار ہماری مہنے مہنے آباد کرتی ہیں وارہ حماعت کی جولانیت دیکھنے کے قابل سوچیں کیا کبھی آپ نے محلے میں تشبیح مسلمان بکتے دیکھا ہے نہیں بکتا ہے خجور نہیں بکتا ہے اور دوسری علاقے میں جہاں گا ہے مسلمان بکتے کیا وہ بکتا ہے یہ ٹو بھی بکتی ہے تصوی بکتی نہیں بکتی ہے آپ کے محلے ان پٹاکی کیوں بکتے ہیں تیوہار آپ کا ہے اور بلائے نگانی دیکھئے دو دن پہلے سے لے کر کے مکرانہ کے پلیٹ فارم پر اللہ اکبر کیا خواتین کا جھرمت سائے کھڑوں ہمیں ہزاروں کی تعداد میں مرد عورت نوجوان بچے نوجوان بچیا کہاں جاں نہیں جائے پر جا رہے ہیں دیوالی دیکھنے کے لئے اللہ تمہارا دیوالہ نکال دے اللہ تمہارا دیوالہ نکال دے بچا تو کچھ نہیں ہے نکلنے اس کچھ بچا نہیں ہے دیکھتے ہو تم دیوالی جتنا دیکھنا چاہے دیکھو اچھا حیرت ہے نہ شوہر کو حیاء آتی ہے نہ باب کی آنکھوں میں حیاء ہے نہ بھائیوں کا سمیر جاگرہ سب مردہ ہو گئے ہیں اتنے بے شرم ہو گئے جاؤ کہ ہماری ماں اور بہنوں کی عزت اور وقار دو کوری کی رہ گئی ہے اگر احساس مردہ ہو گیا ہے تو پھر اس قوم کو جگانے والا کوئی نہیں اس لئے کہ زندوں کو جگایا جاتا ہے مردوں کو نلایا جاتا ہے اور کفن پہنا کے قبرستان میں ڈالا جاتا ہے مجھے ایسا لگتا کہ ہمارا معاشرہ مر گیا ہے ہماری مسلم سوسائٹی مر گئی ہے مجھے ایسا لگتا ہے اسی نے کسی تنبیر کا کسی تقریر کا کسی خطاب کا کسی نصیحت کا کوئی بھی اثر ہم مرتب ہوتا نہیں دیکھتے اپنی قوم پر رشتوں کا لحاظ کیا ہے بڑے چھوٹے کا لحاظ کیا کرو میرے نبی فرماتے ہیں جو اپنے چھوٹے سے پیار نہیں کرتا اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہماری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے آپ بڑوں کا اعترام کیا کیا ہے ہم اپنے بچپن کی بات بتائیں کوئی بھی اولاد اپنے باپ یا ماں کے سامنے تو چھوڑ دیجئے محلے اور گاؤں کے بڑے موہے کے سامنے بیڑی نہیں پیتا ڈر کے مارے پان نہیں کھاتا تھا ڈر کے مارے اور یہ قومن معاملہ تھا چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو ایک دوسرے کا لحاظ اور عدب بڑوں کا در بچوں کی دل میں ہوتا تھا چاہے ہندو کے بچے کو مسلمان مار دے گا چاہے مسلمانوں کے بچوں کو ہندو مار دے وہ بچہ گھر پہ آتے شکایت نہیں کر سکتا تھا اس لئے کہ لوگ جانتے تھے بچے نے کچھ غلطی کی تب ہی پیتا گیا جب معاشرے میں بڑے بڑھوں کا در غالب رہتا ہے تو گناہ نہیں ہوتا ہے غلطیاں نہیں ہوتی ہیں ہتائیں نہیں ہوتی ہیں آج ہمارا معاشرہ مادر پیدر آزاد ہے نہ بڑوں کا در رہ گیا ہے نہ معاشرے کا لحاظ رہ گیا ہے نہ چھوٹوں کا احترام رہ گیا ہے تو قیمتی چیزیں جو ہے نا وہ چھپا کر رکھ لی جاتی ہیں میرا بھی کئی بار جانا ہوا ہے کیونکہ لگ بگ پانچ بچوں کی میں بھی شادیاں کر چکا ہوں فری ہوں بھی تین لڑکے دو لڑکی ہیں سب کی شادی دانا بھی ہوں دادا بھی ہوں جی سب کی شادی کر کے فارغ ہوئے تو زیور خرند نے جانا ہوا ہے تو جب بھی گئے ہیں نا سیور خریدنے کے لیے اور جب کچھ سمپل سا سامان باہر رہتا ہے وہ بھی پیک رہتا ہے اور دکھائیے پھر اچھا دکھائیے تو وہ تیجوری کھول کے نکالتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا تیجوری کھول کے اندر سے نکالتا ہے اور جہاں موتیوں کے ہار ہوتے ہیں نگینوں کے ہار ہوتے ہیں جی پل جا کے دیکھیں نا کتنا احتمام سے چھپا کر رکھتے ہیں لوگ آپ جو ہے بیس بھائی دس کا پتھر بھیجتے ہیں تو ایک دس لاکھ کا پندرہ لاکھ کا بیس لاکھ کا پچاس لاکھ کا بھیجتا ہے نا وہ ایک مٹھی نگینہ لے گی آتے ہیں وہ ایک کروڑ کا بھیجتے ہیں دیکھا ہے دیکھا ہے آنکھوں سے تو جو جتنا قیمتی ہوتا ہے نا وہ اتنی چھپا کے رکھا جاتا عورتیں بہت قیمتی ہیں انہیں پردے میں چھپا کے رکھا کرو پردے میں چھپا کے رکھا کرو بہت قیمتی ہوتی ہیں عورتیں